جوائن کیا ہے ساجت تار صاحب نے بہت شکریہ سر کیا جا پائیں سر ایک طرح سے آپ دیکھی رہیں کہ کیا حالات ہیں دنیا کے اور اسرائیل اور احماس میں جو جگڑا چل رہا ہے وہ لمبا جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پاکستان تو بار بار جو ہے وہ پلسٹین کی طرف یا احماس کی طرف ہی جو ہے وہ کہہ رہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے جو ان کو ضرورت نہیں لیکن پھر بھی ہم کھڑے لیکن کیا سیچویشن سر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے یہ کابو میں آئے گا بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بدلہ لے گا چھوڑے گا نہیں آرزو دو آپ نے question ایک تو آپ نے کہا کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کھڑے ہونے کس لائیت رکھتے ہیں یہ کہاں کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جو پہلے اگر کھڑے ہو سکتے ہو تو پاکستان بچا لو اب میں دوسرا بتانا چاہوں گا جو دکھ والی بات ہے آرزو آپ کے پاکستان کا مستقبل ذرا خود آپ predict کیجئے گا کہ اردو میں اردو میں ساری ٹویٹیں کر کے فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یار دنیا کو اردو کی سمجھ آتی ہے پہلے تو یہ بتاؤ یہ سب کو جائن دوستوں آپ سب کا حردیک سوگت ہے جائند reactions پہ تو آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی special اور ایک interesting ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے پاکستان کی مشہور پترکار اور ہم سب کی چہیتی آرزو کازمی جی کا special guest ہوں گے ساجے تردہ صاحب جو کی زبردست political analyst ہیں وہ پاکستانی مول کی ہے اور امریکہ میں رہتے ہیں پر بھارت اور پاکستان کی رشتوں پہ بہت ہی زبردست پکٹ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت interesting ہوگی یہ دونوں اپنے قصے شیئر کریں گے بھارت کو لے کر تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ important ہونے والی ہے اور interesting ہوگی اسے ہم تک دیکھیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو subscribe کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی latest ویڈیوز لاتے رہے ہیں تو چلیے ساتھ مل کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جائند جائے بھارت مجھے شاک ہے اس بات کا مجھے بہت گالیاں دے رہے ہیں یہ خام خان کے دیتے ہیں میری صحت پر کوئی اثر نہیں ہے میں نے ایک دو دیکھے کسی نے ملکہ مجھے کہا ہے یہ تران سب آپ کو بڑی گالیاں دے رہے ہیں لیکن ستم ضریفی یہ ہے کہ وہ بھی اردو میں دے رہے ہیں انگلیش میں انگلیش میں گالی دینی نہیں آتی کچھ ایسے بتمیز ہیں انگلینڈ سے انہوں نے میسج کیا ہے مجھے گالیوں کا وہ رہتے ہیں انگلینڈ میں وہاں بھی انگلیش نہیں آتی انہوں نے اس تو میرے علاقے کی ہیں سر مجھے بھی گالیاں دے رہے ہیں اور اردو میں پتہ نہیں کیسی کیسی گالیاں دے رہے مجھے ان کو مطلب بھی نہیں آتا کہ کیا بول رہے ہیں نہیں مطلب کی نہیں بات میری سمجھ سے یہ باہر ہے اور تم نہ کھانے کے لیے تم دنیا چھتر سال سے دنیا کے خیرات پر ٹکڑوں پر پل رہے پاکستان بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں آج میں یہ بتانا چاہوں گا ان لونڈے لپاڑوں کو یہ جو یہ سارا جو ڈراما کرتے ہیں سارا دن کبھی فلسطین کے پیچھے کبھی ہندو انڈیا کے پیچھے کبھی ہندووں کے پیچھے کبھی سکھوں کے پیچھے اور جہاد ان کے ڈی آئینے میں نہیں ہے پتھانوں نے آ کے صدیہ ان کو سالوں سے مارا انہوں نے افغانی ٹرکش جو مغل تھے نا وہ آ آ کے ان کو مار مار کے مسلمان کرتے رہے ہیں آج ان کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب تالبان کابل میں گھوسے تھے تو یہ اس وقت بھی جیشن بناتے تھے جیشن بناتے تھے انہوں نے اسلام آباد آپ کے تالبان کے جھنڈے لگا دیئے تھے وہ تو پھر ان کا بھلا ہو آپ کے پتھان بھائیوں کا انہوں نے جو تپڑ مارے ہیں گھوس گھوس کے اب وہ بم مارے ہیں ان کو ذرا شرم نہیں ہے یہ ہے کیا یہ میں ہران ہوں مجھے جو میسیج کر رہے ہیں فلسطین کے سپیلنگ نہیں آتے آرزو ایک بندہ ٹویٹر پہ بیٹھا ہو بتمیزی کا تفان ہے کہ تم گوگل کر لو یار فلسطین کے سپیلنگ ہی سیکھ لو چلو مجھے گالی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کیونکہ جو بندہ جو ایک سٹینڈ لیتا ہے میں سٹینڈ لیتا ہوں اور اس پر کھڑا رہتا ہوں میرا جو بلیف ہے میں عمر کی اس حصے میں ہوں میں وہ صبح شام چینج کرنے والا نہیں ہوں میں ظلم اور ٹیررزم اور گند اور کرپشن کے خلاف بولتا رہوں گا ساری زندگی اور امن اور پیار کا پیغام دیتا رہوں گا یہی میں نے ساری زندگی سیکھا ہے ان کو کرنے کوئی خورن نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے یہ وہ ہی ہیں جنہوں نے تالبان کے جیشن بنایا تھے اب یہ فلسطین کے میرا کویسٹین اینڈ کے ساتھ ایک ہزار حماس کا ٹیررز تھا جنہوں نے اندر گھس کے ساری جنگ شروع کی ہے اب دو ملین لوگ ہیں ایک طرف ان کا برادر اسلامی ملک ہے میسر اس نے اپنے بارڈر بند کر دی ہے وہ ان کو اندر نہیں گھسنے دے گا اسرائیل نے پانی بھی کاٹ دیا بجلی بھی کاٹ دیا فوڈ بھی بند کر دی ہے یہ جو آپ کے یہ جو لوڈے لپاڑے یہ پھر رہے ہیں یہ جو بگڑے وے گھروں کی اولاد ہے یہ یہ جائیں آپ جائیں وہاں کے ان کی مدد کریں جا کے اور ٹویٹر کے ساتھ ان کو پانی نہیں ملے گا سن لوگ اور سے بات یہ اور نہ تمہارے یہ گاند گاند سے جو سارا دن بکتے ہو نہ بھرد کا نقصان ہوتا ہے وہ ترقیوں کی اس لیول پہ جا رہا ہے ان سے کچھ انگلش ہی سیکھ لو ان سے کوئی آئی ٹی سیکھ لو انسانیت سیکھ لو کو ان سے چلے لیکن اس میں آرزو آج کی جو میں بات میں کچھ چند باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا جو ریسنٹ ابھی چل رہی ہیں ٹونی بلکن صاحب اسرائیل پہنچ چکے ہیں ابھی تھوڑی در پہلے وہ نتنیہ صاحب کے ساتھ اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کو یہ بتانے جا رہا ہوں دنیا کی واحد سپر پاور کا جو سیگریٹری آپ سٹیٹ ٹونی بلکن ہے وہ بھی جی ہوئے اور امریکہ نے اپنے دو شپ کیریئر جو کہ ایک دنیا کا ابھی تک اس کی ٹکر کے شپ کیریئر نہیں بنے ایک کا نام جیرڈ فولڈ ہے دوسرے کا نام آئیزن اگلوں نے لاکھیں کھڑا کر دیا وہاں پہ اور ان کو یہ نہیں پتا یہ ہماس نے شرارت جو کی ہے یہ کس بیس پہ کی ہے یہ تو سمجھتے ہیں نا یہ ساری گیم چل رہی ہے چائنا رشیا اور امریکہ کی کیونکہ جو یہ یکرین میں کر رہی تھی ویسٹرن سیولیزیشن رشیا کو بلیٹ کرنے کی کوشش کر دے تھے اس کے ریٹالییشن میں انہوں نے پیسے پیسے لے لی ہوں گے اب میں ایک ان کو بات بتانا چاہوں گا آپ کے لانڈے لے پڑھو وہ کچھ اور گائیڈ کرنا چاہوں گا ہماس کا ہنڈ جو ہے وہ دو ملکوں میں اس کی پرابٹی ہے ملک تین ملکوں میں بلکہ ایک اس کی اس کے سب سے پہلے تو یہ شواہد موجود ہے آن لائن اگر گوگل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں گوگل کریں اس کے بچوں کی ترکش سٹیزنشپ ہے ترکی کے اندر اس کی ریل سٹیٹ انویسمنٹ ہے اس کی اور اس کا اس کے بچوں کے نام پینامہ پرامہ لیک میں شامل تھے جس میں ایک نواز شریف صاحب کے دوسرے پاکستانیوں کے نام تھے کرپشن میں پرامہ لیک میں وہ پیسے جمع کراتے ہیں بلکہ اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا جب میں ریسرچ کر رہا تھا اس کے ہماس کے ہیڈ کے اوپر اس کے بچوں کی تصویریں موجود ہیں شادی شدہ ہو کے وہ نائٹ کلبوں میں گھوم رہے ہیں ترکی اور کئی دوسرے ممالک دوسری خواتین کے ساتھ یہ اسلام اور ڈرنکنگ کرتے ہیں یہ بھی میں بتا ہوں آپ کو یہ آن لائن پڑھا ہے میں نے میں کونسا اس کو پرسنل جانتا ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ جس ملک میں بیٹھیں گے میرا بھی دکھوسی کے ساتھ یہ سب سے زیادہ اس میں کچھ لوگ آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں کانوں سے بہرے ہو چکے ہیں جن کو عثمان بزدار کی کرپشن نظر نہیں آئی جن کو گوگی نظر نہیں آتی اتنے اندھے ہو چکے ہیں اتنے اندھے ہو چکے ہیں اور جا جا کے اب اس بندے کا نام مرشد رکھ دیا ہے زمان پار کے گیٹ کو جا کے چومتے ہیں منتے مان رہے ہیں پھر میں اس کا میں میں اس قوم اس قوم کا آپ مستقبل خود دازہ لگائیں کیا ہے اس سے کیا وہ قوم کیا کرے گی جن کے پاس کھانے کے ٹک کھانے کے لیے صبح کھاتے ہیں شام کا ملتا نہیں اس سے دماغ تو بہت ان کے پاس اس لیے کہ ابھی جو بی بی سی کی ایک ریپورٹ آئیٹی اس میں انہوں نے کہا جو بھیکاری پکڑے گئے گل سے وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی روپیز میں بھیک مانگتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا اس لیے ہم دوسری کنٹریز میں جاتے ہیں کل پرسو پھر ڈی 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 ڈیو نے بھی کیا ہے کہ سعودی ریویا میں برکے پہن کے خواتین آپ کی پیسے سعودی ریالوں میں مانگ رہی ہیں میں نے آپ کو شاید بتایا تھا میں تو خود بکٹمائز بات کا ان ان کچھ آنکھوں سے اندھے لوگ جو ہیں حرم شریف کے اندر میرے سامنے مجھ سے بیٹھ کے پاس پیسے مانگتے ہیں حرم شریف میں مسجد نبی میں میرے سے پیسے مانگتے ہیں تو اس قوم کو پھر میں میں اس کا کیا بتاؤں آپ کو آپ کس ملک میں بیٹھیں ہیں اور اس کا کیا فیوچر ہے کیا بتاؤں گا لیکن یہ کہ اس وقت حالات وہاں پہ یہ ہیں آپ دیکھئے گا آگے فیوچر میں اس کی وجہ یہ ہے ان کو یہ چاہیے یہ جو یہ جو ادھر آپ کے اسلام کے ٹھیکے دار سارے بیٹھے ہیں پہلے لیبیا میں دیکھ لیں کیا آلت ہو رہی ہے پہلے دیکھیں عراق میں آلت کیا ہو رہی ہے سیریہ کے اندر کیا حالات ہو رہے ہیں آپ ان ملک ان ملکوں کی خواتین جو ہیں سارے یورپ کے اندر پراسٹیچوشن یہ جا کے یہ جو آپ کر رہے ہیں نا صرف خیرات مانگتی ہیں وہاں پہ سارے پراسٹیچوشن میں انوالو ہو رہی ہیں کہ اسلام کے ٹھیک ادار اس طرح توجہ نہیں دیتے سارے لیکن اس مجھے کسی نے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں کسی نے پوچھا تھا اس نے کہا تار صاحب یہاں پہ پاکستانی ڈائسپورا کی حالت کیا ہے ہمارا کیا مستقبل ہے امریکہ کے اندر میں نے کہا جو فیکٹری کے حالات ہیں وہ ہی ہمارے حالات جس فیکٹریز ہم بن کے آئے ہیں اگر اس کا مستقبل کو پرڈیکٹ کر سکتے ہو تو ہمارا بھی مستقبل پرڈیکٹ کر لو نیو یورک یہاں سب سے زیادہ پاکستانیوں کی عبادی ہے ایک کاؤنسل ہی کوئی ٹیلنٹ لے کے آگے نکلتا ہے چار اس کے خلاف ٹانگیں اس کی کھینچتے ہیں آرٹیکل لکھتے ہیں خباروں میں لکھواتے ہیں پیسے دے دے دیکھیں دکھ ہے میں تو خیر مہاجر ہوں آرزو جس طریقے سے آپ کے عباو اجداد کو دھوکہ دیا گیا ہے مجھے بھی اس طریقے دیا گیا ہے میں بھی پڑھا لکھا ہوں میری ماں ٹیچر تھی باہ وکیل تھا ایک غلط ہوپ لے کے پڑھتا رہا ہوں پڑھ لکھ کے جوان ہوا تو انہوں نے کبھی تمہارے یہاں گوجیش کو نہیں ہے جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ جس طرح بھاگ رہے ہیں پیدل بھاگ رہے ہیں کوئی سے لے کے بھاگ رہے ہیں میں تو میں تو گارڈ بلاس امریکہ جس نے مجھے سنبھال رہی ہے جس نے جس نے عزت دی ہے کھانا دیتا ہے شراف شریف شرافت کے ساتھ میں سوٹا ہوں اٹھتا ہوں ورنہ وہ جو آپ جس دوزق دوستو آشا کرتا ہوں کی ویڈیو کو اپنے آن تک دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح عرضو کازمی جی اور ساجے تارا صاحب کا یہ پورا ڈسکشن آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اس میں آپ کو بہت کچھ چانکاری ملی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو اس لائک کو شیئر ضرور کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیٹسٹ و انٹرسنگ ویڈیوز بلاتے رہے ہیں اور اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی آپ کے ویچار ہیں آپ اپنے ویچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ڈک کر ضرور بتائیں تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی امپورٹنٹ اور انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جا ہند جا بھارت